الہی خرگردانیم بھاق کے شاہ جلالے الہی خرگردانیم بھاق کے شاہ جلالے اسی آواز کو دروست کرو اور تھوڑا آواز بڑھاو آواز بڑھا کر تھوڑا پتلی کرو پتلی کرو اور ایکو کم کرو الہی خرگردانیم بھاق کے شاہ جلالے الہی خرگردانیم بھاق کے شاہ جلالے الہی خرگردانیم بھاق کے شاہ جلالے بابقار علماء شورا سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علیہ لنمائیہ الشاملہ وآلائیہ الكاملہ والصلاة علیہ محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخزوه وما نهاکم عنه فانته آمنت باللہ صدق اللہ لانیولزین وصدق رسوله النبی امین المبین المدین المکین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكْرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَرَبِّ الْعَالْمِينَ موزز حضرات یا آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ محبِ گرامی مولانا نور محمد صاحب کی محبت اور راسہ قوان کے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے بیچ و بیچ آپ کے درمیان کرسی خطابت پر حاضر ہوں بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں ابھی آپ نے ہماری جماعت کے عظیم ناد خان عظیم شاعر جناب عصد اقبال صاحب کی زبانی آپ نے کلام سماد کیا اگر آپ بیٹھیں گے تو میرے بعد بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی طبیعت اور آپ کا جی چاہے تو انشاءاللہ یہ پڑھ سکتے ہیں بشرتے کہ آپ عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں دیکھئے جلسے کا معاملہ دو چیزوں پر ہے اور مجمع اور مائی جلسے میں ہر آدمی الگ الگ نیت لے کر آتا ہے کچھ لوگ آئے تھے عصد اقبال صاحب کو دیکھنے وہ سننے نہیں آئے تھے دیکھنے آئے تھے جو دیکھنے والے تھے وہ چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ دیکھ کر چلے گئے اور کچھ لوگ آئے تھے گبارہ خریدنے اور جلے بھی خریدنے وہ لوگ بھی گبارہ اور جلے بھی خرید کر چلے گئے اور کچھ لوگ آئے تھے سسرال کا مرغہ کھانے وہ مرغہ کھا کر سو گئے اور کچھ لوگ آئے تھے سمجھ سے ملنے وہ بھی مل کر سو گئے لیکن جو واقعی نبی کے دیوانے ہیں اور کچھ حاصل کرنے کی نیان سے آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ایک لاکھ ڈیر لاکھ مجمع کی ضرورت نہیں مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نقش کرے اور حدیث و قرآن کی باتوں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرے بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں یہ مولانا بھی آپ کا کوئی نیا نہیں بہت پرانا ہے جو مجھ کو پہچانتا ہے وہ خوب پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا ہے یہ اس کا اپنا قصور ہے یا اس کی جہالت ہے جو بھی کہہ لیجئے جلسے میں آئیے تو نیت اچھی لے کر آئیے تاکہ جلسے سے جائیں تو آپ کا دل دماغ بلکل صاف ستھرا ہو کر جائے بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں ابھی تو آپ کو دستار بندی کا منظر بھی دیکھنا ہے بچوں کو دولہا بنایا جائے گا آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہاں کے آساتِ ذہنے کتنی محنتوں سے بچے کو تعلیم دیا اور بچے کو حفظِ قرآن میں پائے تکمیل تک پہنچایا آپ وہ منظر بھی دیکھیں گے ابھی آپ بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں میری تقریر کے دوران کوئی اب اٹھیں جس کو اٹھنا تھا اٹھ گیا لیکن اب کوئی اٹھے تو سیدھے پکڑ کے بیٹھائیے بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے اور چچا بھی اٹھے تو بازو پکڑ کے عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو اور ہماری ماں بہن آپ لوگ ماشاءاللہ جس انداز میں آپ بیٹھی تھی آپ اسی انداز میں بیٹھی ہیں یہ قابلِ مبارک بات ہے لیکن ہمارے بھائی لوگ جو یہ انتشار پیدا کیے یہ اچھی بات نہیں ہے بلکل عدب سے بیٹھیں آج میں اپنی تقریر میں خاص خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی صاحبِ اختیار ہیں یا نہیں یہ پہلی بات دوسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی کا اختیار صرف دینی باتوں میں ہے یا دنیاوی باتوں میں بھی ہے یہ دو باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں امی کہا امی کا مطلب اور معنی مفہوم کیا ہے یہ تین باتیں ہو گئی چوتھی بات آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ سرکار کے والدین کریمائیں مومن تھے یا نہیں مسلمان تھے یا نہیں کلمہ پڑھے تھے یا نہیں یہ چار باتیں ہو گئی اگر آپ دل سے سنیں گے تو چاروں باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے کہ میں گھڑی دیکھ کر تقریر کروں جب سے موبائل نکلائے تب سے میں نے گھڑی پہننا بند کر دیا اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے جب تک چہرہ مسکراتا ہے میں سبستا ہوں کہ گھڑی چل رہی ہے لیکن جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی بند ہو رہی ہے تو جب تک آپ کا جی لگے گا میں آپ سے خطاب کروں گا بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں دستار بندی کا بھی منظر دیکھنا ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ آپ کا دل باغ باغ ہوگا طبیعت مچ لے گی دل و دماغ روشن ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا بلکل عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا میری تقریر ادھر دیکھئے سلجے ہوئے مسئلہ پر تقریر کرنا آسان ہے مگر علجے ہوئے مسائل کو سلجھانا یہ آسان نہیں ہے آپ کا یہ مولانا آپ کے علجے ہوئے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے جو سلجنا چاہتا ہے وہ سلج جاتا ہے اور جو سلجنا نہیں چاہتا علجنا چاہتا ہے وہ علج جاتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے تو بلکل عدب سے بیٹھیں آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وواقع مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفی جانی رحمت شبی بزمِ ہدایت نو شہ بزمِ جنت گولِ باغِ رسالت ارش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت جن کی شان انا آتینا کل کو سر شافِ مشرسا کی کو سر حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہمہ صلی اللہ بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے زور سے بولو میں نے ایکو اس لیے کم کرایا اور میری عادت ہے کہ میں اپنی تقریر میں ایکو کم رکھتا ہوں مقصد اپنی تقریر کا ٹیسٹ دلانا نہیں ہوتا مقصد آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اور جب سمجھانا مقصد ہوگا تو مجھ کو ایکو کی ضرورت نہیں ہے بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں شیر بلائزہ فرمائے کوئی کیا جانے مقام سیدے کوئی کیا جانے ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور یہ بھی شیر بلائزہ فرمائے سب سے آلہ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ایک شیر بلائزہ فرمائے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے نبی مختارِ کل ہیں جن کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختارِ کل ہیں جن کو جو چاہے عطا کر دے راسہ کونہ کے باشور مسلمان کھڑے مت رہو ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ آپ کا دل روشن ہوگا بلکل عدب سے بیٹھئے جس مولوی کے سامنے آپ بیٹھے ہیں یہ قصہ کہانی نہیں صرف حدیث بولتا ہے اور حدیث کا مطلب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے میری طرف دیکھئے میں نے جس آیت کو موضوع بنایا رب کریم کا ارشاد ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم انہو فنتہو رب فرماتا ہے اے میرے بندوں میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو اور جن چیزوں سے منع فرمائے باز رہو اگر اتنی باز سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ یہ کونے میں بابو لوگ آپ لوگ کھڑے مت رہیے اگر واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں تو بیچ میں آ کر بیٹھئے ورنہ آپ جیسا چاہے اپنے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں میرے ساتھ نہیں اپنے ساتھ ہر آدمی اپنے ساتھ سلوک کرتا ہے ادھر دیکھئے لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ تمہارا عمل تمہارے لیے ہمارا عمل ہمارے لیے ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی تم اگر جلسہ چھوڑ کر بھاگو گے تو تم اپنا عمل بگار رہے ہو مولانا ربانی کی ذات پر کوئی فرق نہیں ہے میری طرف دیکھئے قرآن کا اندازہ بیان دیکھئے قرآن کہتا ہے اے میرے بندوں میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو دل سے قبول کرو اور جن چیزوں سے منع فرمائے باز رہو کیونکہ میرے رسول کا حق میرا حکم ہے میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے میرے رسول کی عطا میری عطا ہے میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے پاور دیا ہے لیکن کچھ بیمان لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں کوئی پاور نہیں میری طرف دیکھئے ایسا کہنے والا گمراہ ہے کہ نبی کو کوئی پاور نہیں کوئی اختیار نہیں حضرات وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کو پاور نہ ہو جس کو اختیار نہ ہو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے وہ پاور فل ہوتا ہے جو پاور فل نہ ہو وہ نبی ہو نہیں سکتا دوسری بات دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاور فل ہوگا صاحب اختیار ہوگا دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ کہ بادشاہ تو ہو مگر پاور نہ ہو کوئی ایسا بادشاہ ہے کہ بادشاہ ہو پاور نہ ہو میری طرف دیکھئے میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے زور سے بولو سب لوگ زور سے بولو ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے پانچ بتاؤ فجر میں کتنی رکعتیں فرض دو زوہر میں کتنی رکعتیں فرض چار عصر میں کتنی رکعتیں فرض چار مغرب میں کتنی رکعتیں فرض تین عیشہ میں کتنی رکعتیں فرض چار تو اب سینے پر ہانت رکھ کر بتاؤ کہ صرف تم فرض پڑھتے ہو یا فرض سے پہلے کچھ اور بھی نماز پڑھتے ہو فرض کے بعد کچھ اور بھی نماز پڑھتے ہو زوہر سے پہلے سنت زوہر کے بعد سنت اثر سے پہلے سنت مغرب کے بعد سنت ایشاہ سے پہلے سنت فجر سے پہلے سنت تو میری طرف دیکھو اگر نبی کو کوئی پاور نہیں ہوتا کوئی اختیار نہ ہوتا تو صرف مسلمان زہر میں چار رکت فرض پڑتا عصر میں چار رکت فرض پڑتا صرف مغرب میں تین نکت فرض پڑتا عیشہ میں صرف چار رکت فرض پڑتا فجر میں صرف دو رکت فرض پڑتا لیکن جو اس سے پہلے سنت جو اس کے بعد سنتیں پر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے اللہ نے نبی کو پاور دیا اے مصطفیٰ آپ جو چاہے اپنی امت کے لیے جس چیز کا چاہے جب چاہے آپ حکم عطا فرمائے جو چیز چاہے عطا فرمائے میرے رسول کو اللہ نے پاور دیا جس چیز کو چاہے جائز قرار دے جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے مصطفیٰ اگر چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور مصطفیٰ چاہے تو حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے اللہ نے یہ نبی کو پاور دیا ہے ایک بات اور بتاؤ میری طرف دیکھو آپ نماز سے پہلے ازان دیا کرتے ہو بولو ازان دیتے ہو زہر سے پہلے ازان بولو اصر سے پہلے ازان مغرب سے پہلے ازان ایشہ سے پہلے ازان فجر سے پہلے ازان یہ ازان کا حکم اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں دیا ازان کا حکم مدینے میں ہوا اور یہ حکم کس نے دیا مصطفیٰ نے دیا تو جو حکم مصطفیٰ نے دیا ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے زہر سے بولو اگر مصطفیٰ کو پاور نہ ہوتا تو مسلمان پنج وقتہ نماز سے پہلے مسجدوں میں ازان نہیں دیتے لیکن آج ازان صرف ہندوستان میں نہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی جماعت مستحبہ سے نماز پڑھی جاتی ہے وہاں مسجدوں میں ازان دینا سنت مؤکدہ ہے تو جو ازان کا حکم ہے وہ نبی کا حکم ہے اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے تو جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پاور نہیں اس سے برا پاگل دنیا میں کوئی نہیں اس سے کہیے توبہ کرو خوش میں آؤ یاد رکھو نبی کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو نبی سے سچی محبت کرو تب ہی تم پک کے مومن بن سکتے ہو نبی کے خلاف بولنے والا مسلمان کا بچہ نہیں ہوگا وہ یہودی کا بچہ ہوگا جیسے یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنے گاؤں سے پکڑ پکڑ کے نکالا اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اللہ کے نبیوں کے خیمے میں آگ لگائی آج کچھ بیمان لوگ جن کا تعلق اور کنیکشن یہودیوں سے ہے وہ بھی ہر چیز برداشت کرتے ہیں مگر نبی کی تعریف سننا برداشت نہیں کرتے ہیں ان سے کہیے توبہ کرو آج آپ میری پوری تقریر سن کر جاؤ اٹھک بیٹھک مت کرو بلکل عدب سے بیٹھو اجازت دو تو میں وہ پہلے آپ کو جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا اور ادھر دیکھئے ایسی ایسی حدیث کہ دل باغ باغ ہوگا اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں بابو لوگ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو اللہ اللہ بخاری شریف بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان سفہ نمبر دو سو انسٹھ سفہ نمبر دو سو انسٹھ ان ابی حریرتا رضی اللہ تعالیٰ انہو قول نہنو بینما جلوسن اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم از جاہو رجلن فقالا یا رسول اللہ حلقتو قال ما لکا قال وقاتو علی امراتی بانا سائم فقال فہل تجدو رقبتا توتقوها قال لا قال فہل تستطیو انت سوما شہرین متتابعین قال لا قال فہل تجدو اطعام ستین مزگین قال لا فمکسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبین نہنو علی ذالک اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ارقن فیہ تمرن قال این السائل قال خوز قال این السائل فقال انا یا رسول اللہ فقال خوز ہزا فتصدق بهی فقال اعلا افقر منی یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحر رتین اہل بیتل افقر من اہل بیتیہ فزاہقا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہو سمہ قال اطیمہو اہلکا زور سے بول دو سبحان اللہ اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے اور بولو اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ بلکل عدب سے بیٹھے میں نے آپ کو حدیث سنائی یہ حدیث کہاں ہیں بخاری شریف جلد نمبر کتنا زور سے بولو ون پیچ نمبر کتنا جلدی بولو دو سو انسٹھ کس کا باب بولو روزے کا بیان جلدی بولو روزے کا بیان روزے کے بیان میں یہ حدیث ہے دارالالوم آپ کا سامنے حاضر ہے آپ اس کتاب میں اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں جیسی حدیث میں نے دیکھی ویسے ہی پڑھ کے سنایا اگر آپ صحیح سے نہیں بیٹھیں گے تو پڑھنے میں لگزش ہو سکتی ہے میری طرف دیکھئے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے غور سے سرئیے اتنے ہی میں اچانک ایک صحابی روتے ہوئے حاضر ہوئے ایک صحابی روتے ہوئے حاضر ہوئے کہنے لگے حلق تو یا نسول اللہ یا اللہ کے رسول میں ہلانک ہو گیا میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا بہت بری مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ کے رسول مجھ کو بچا لیجئے کیا کہا مجھ کو بچا لیجئے میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا تو نبی نے پوچھا نبی نے پوچھا نبی نے ارشاد فرمایا ما لکا کیا ہوا نبی نے پوچھا ما لکا کیا ہوا ادھر دیکھئے تو وہ کیا کہتے ہیں سُلیے کہتے ہیں یا اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا ہے صحبات میں نے روزہ توڑ دیا ہے مجھ سے بہت بری غلطی ہو گئی یا اللہ کے رسول میری غلطی معاف کیسے ہو گئی نبی نے جیسے سنا تو فرمایا اب تُو نے غلطی کی ہے جہاں پوچھ کر روزہ توڑ دیا ہے تو سُل لے جا مارکٹ سے ایک غلام خرید اور غلام کو آزاد کر یہ تمہارے روح کفارہ ہے کفارہ وہ جیسے سنتے ہیں غلام کا نام ادھر دیکھئے جیسے غلام کا نام سنا تو کہایے اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ میں مارکٹ سے غلام خرید کر آزاد کر سکوں تو نبی نے کیا کہا سُلئے نبی نے فرمایا اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو چلو کم سے کم ساٹھ روزے رکھو کتنے روزے ساٹھ روزے وہ رونے لگے کہایے اللہ کے رسول رمضان کا روزہ میں کسی طریقے سے نہیں بھا رہا ہوں لیکن یہ ساٹھ روزہ اگر رکھوں گا تو بال بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا میں مزدور آدمی ہوں میں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں یہ اللہ کے رسول مجھ پر رحم کیجئے جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اچھا چلو تم ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے تو ساٹھ غریبوں کو کھانا کھلا ہوں جیسے ساٹھ غریبوں کا نام سنا کہایے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں مزدور آدمی ہوں بال بچوں کا پیٹ پاننا مشکل کام ہے میں ساٹھ غریبوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں نبی نے فرمایا اچھا تم غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتے اور ساٹھ غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو ایسا کرو ادھر دیکھئے نبی تینوں بعد ادھر دیکھئے نبی نے تین طرح کا حکم دینے کے بعد نبی نے فرمایا نبی نے اپنا سر جھکا لیا اور نبی کچھ دیر کے لیے وہیں پر بیٹھے رہے جیسے بیٹھے رہے نبی کی بارگاہ میں دو بڑا بڑا ٹوکڑا کھجور کا کس کا یا زور سے بولو نبی کی بارگاہ میں دو بڑا بڑا ٹوکڑا ٹوکڑا تو سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی بھاشا ہے اور بولو یہ آپ کی بھاشا ہے ٹوکڑا سمجھ رہے ہیں کی نہیں نبی کی بارگاہ میں دو بڑا بڑا ٹوکڑا ہے عربی میں دو عرق ایک عرق میں پندرہ سا کھجور تھا پندرہ سا کا مطلب عربی میں سا یہ ناپنے کا آلہ ہے یہ ناپنے کی چیز ہے سا ساد سے ساد علیف آئین اس کا مطلب عربی میں ایک پیمانہ ہے یہ ناپنے کا آلہ ہے ادھر دیکھئے ایک ساکھ حجور چار کیلو نوے گرام زور سے بولو ایک ساکھ حجور چار کیلو نوے گرام تو ایک ٹوکڑا میں کتنا تھا پندرہ سا دوسرے ٹوکڑا میں پندرہ سا نبی نے نبی کی بارگاہ میں اچانک دو ٹوکڑا خجور آیا بخاری میں ہے ایک ٹوکڑا اور مسلم میں ہے دو ٹوکڑا نبی کی بارگاہ میں دو ٹوکڑا خجور آیا تو نبی نے فرمایا ایسا کرو ایسا کرو یہ دونوں ٹوکڑا خجور لے جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے غریبوں میں یہ دونوں ٹوکڑا خجور تقسیم کر دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا جیسے اتنا سنا تو انہوں نے کیا کہا یہ اللہ کے رسول کیا میں مدینہ میں اپنے سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرو کیا مدینہ میں اپنے سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرو تو نبی نے فرمایا ہاں ہاں مدینہ میں تم اپنے سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرو جیسے اتنا سنا چیخ مار کرو ہونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے ہمارے گھرانہ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے یہ دونوں ٹوکڑا کھو جھوڑ مدینہ میں کہاں باتوں کس کو کھلاوں کس میں تقسیم کروں مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے اتنا سننا تھا نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا نبی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام چلو سلو آج تمہارے لیے الگ قانون ہے سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے ساٹھ روزیں نہیں رکھ سکتے ساٹھ مسکین کو دو وقت کا بھر پیٹ کھانا نہیں کھلا سکتے اور یہ دونوں ٹوکڑا کھجور مدینہ میں نہیں بانٹ سکتے تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جا جا آج میں اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوں یہ دونوں ٹوکڑا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بابو لوگ ابھی ایک حدیث یہ مائک کا سراخ بند ہے مائک تو ٹھیک ہے بیچے کا لیکن سراخ کچھ بند ہے کبھی آواز چھوڑتا ہے اور کبھی آواز پکڑتا ہے لیکن آپ کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے میری طرف دیکھئے سہن کو حاضر رکھئے یہ بتائیے آپ اپنی زکاة خود نکال کر کھا جائیں تو بولو زکاة ادا ہوگی ریزورٹ سے بولو زکاة ادا ہوگی آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا آپ اپنا فطرہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو آپ کا فطرہ ادا ہوگا نہیں مگر نبی کا پاور دیکھو نبی کا اختیار دیکھو سب کے لیے الگ قانون لیکن اس قریب صحابی کے لیے نبی نے الگ قانون بنا دیا یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے جب چاہے جس کے لیے چاہے جس وقت چاہے وہ چیز ان کے لیے جائز قرار دے آپ کو اپنا صدقہ کھانا جائز نہیں آپ کو اپنا فطرہ کھانا جائز نہیں آپ کو اپنی زکاة کھانا جائز نہیں آپ کو اپنا کفارہ کھانا جائز نہیں لیکن نبی کا پاور دیکھو نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام یہ دونوں ٹوکڑا خجور اگر تم مدینہ کے غریب مسلمانوں میں نہیں بانٹ سکتے تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ یہ دونوں ٹوکڑا خجور اپنے بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ ہے نبی کا پاور یہ ہے نبی کا اختیار جو نبی ہوتا ہے وہ پاور فل ہوتا ہے جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی جیسے بٹھو جلدی بیٹھو بیٹھا بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی جب تک آپ کا دل لگے گا یہ مولانا ربانی بابو بیٹھ جاؤ آپ کے سامنے حاضر رہے گا اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن ائس سے نہیں سناؤں گا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ مجھے